بھارت کا اچانک حملہ بی آر بی کے اس پار روک لیا گیا تھا لیکن بھارت کی اسکری قوت اور جنگی ساز و سامان کی افراد کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی وسوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ پاک فوج دشمن کو بی آر بی پر روکے ہی رکھے گی نہر کے باٹا پور اور بہنی کے پلوں پر زندگی اور مات کا انتہائی خون ریز مار کا جاری تھا دشمن شدید گولہ باری کے کور میں حملے پہ حملہ کر رہا تھا اور پاک فوج کے جیالے پلٹونوں اور سیکشنوں کی نفری میں جان کی بازی لگائے مورچے کھودے بغیر ہر حملے کو سینے پر لے رہے تھے پلوں کو توڑنا بھی ممکن نظر نہ آتا تھا دشمن کو اپنی ہوائی قوت پر ناز تھا لاہور سیکٹر میں اپنی بری فوجوں کو فضائی مدد دینے کے لیے وہ آدمپور اور پتھانکورٹ کے اڈے استعمال کر رہا تھا پتھانکورٹ انڈین ائر فورس کا ایک بہت بڑا اڈہ تھا جو اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ وہاں سے لاہور سیکٹر کے علاوہ سیالکورٹ جمہو سیکٹر کو بھی زد میں لیا جا سکتا تھا اس اڈے کو تباہ کرنا بہت ضروری تھا پاک فضائیہ کے ایک اڈے پر گراؤنڈ کرو چند ایک لڑا کا تیاروں کا آخری معاینہ کر رہے تھے تیل کی ٹھنکیاں بھری جا چکی تھی مشین گنوں میں ایمونیشن کے پٹے ڈالے جا چکے تھے پروں کے ساتھ راکٹ لگا دیے گئے تھے اور تیارے ہوابازوں کے بغیر ہی اڑ جانے کو تیار نظر آتے تھے اڈے کے سکورڈن روم سے قے کہے اٹھ اٹھ کر اڈے کی جنگی گہمہ گہمی میں شگفتگی بھر رہے تھے کوئی ہواباز اپنے ساتھیوں کو لطیفے سنا رہا تھا اپنے سے کئی گناہ طاقتور دشمن کے علاقے میں دور اندر جا کر حملہ کرنے سے پہلے ہنس کی مزاق اور بے ساختہ قے کہے پاک فضائیہ کے شہبازوں کے جذبہ شہادت کا پتہ دیتے تھے وہ موت سے چھیڑ خانی کر رہے تھے پتھانکوٹ پر حملے کے لیے جانے والے سکورڈن لیڈر سجاد حیدر ہوابازوں کو آخری ہدایات دے چکے تھے اور انہیں ٹارگٹ پر پہنچنے کے وقت کے علاوہ حملے کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر چکے تھے اڑنے میں چند ہی منٹ باقی تھے ہوابازوں نے پیرشوٹ اور ہوائی ٹوپیاں اٹھائیں اور اپنے اپنے تیاروں کی طرف چل پڑے سب کے چہروں پر مطانت کا تاثر چھا گیا چھوٹی سی ائر فورس کے یہ جری ہواباز اس احساس سے بے گانہ نہیں تھے کہ جس لمحے سے وہ پیرشوٹ لے کے نکلے ہیں تاریخ پاکستان بلکہ تاریخ اسلام کا ایک اور باب لکھا جانے لگا ہے وہ جانتے تھے کہ ان کا ہر قدم جو تیارے کی طرف اٹھ رہا ہے اور ان کی ہر بات جو وہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں تاریخ کا حصہ بنے گی بلکہ ان کے چہروں کے تاثرات بھی تقدیر اور تاریخ کے چہروں کے تاثرات بن جائیں گے ہوای اڈے پر ہواباز اور گراؤنڈ کرو کے آپس کے تعلقات خاصے بے تکلفانہ ہوا کرتے ہیں گراؤنڈ کرو تیارے کو تیار کرتے ہیں اور ہواباز انہیں اڑاتے ہیں لیکن 6 ستمبر کے پچھلے پہر فضا بہت مختلف تھی اس روز جب ہواباز اپنے تیاروں تک پہنچے تو ہر ایک کے گراؤنڈ کرو نے انہیں بڑی ہی پیاری بڑی ہی روح افضا مسکراہت اور جذباتی انداز سے تیارے پیش کیے انہیں کوکپیٹوں میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے پیٹیاں باندھی اور اپنے اپنے ہواباز کو بلند آواز سے خداحافظ کہا یہ آوازیں دلوں سے نکلتی تھیں اور کئی گراؤنڈ کرو کے چہروں کے تاثرات صاف کہہ رہے تھے کاش ہم بھی اپنے ہوابازوں کے ساتھ جا سکتے انہیں یوں تن تنہا نہ بھیجتے کوکپیٹوں میں بیٹھ کر ہوابازوں کے ہاتھ اور نظریں روز مرہ کی طرح ہر ایک سوچ بٹن میٹر اور ہر آلے کو چیک کرنے لگیں پھر انجن چلنے لگے اور فضا انجنوں کی چیخ نما گرٹ سے لرزنے لگی اور تیارے ایک دوسرے کے پیچھے رنوے کی طرف چل پڑے ذرا ہی دیر میں ہوائی اڈا تیاروں کی محیب گونج سے لرزنے لگا لیڈر کا تیارہ اور اس کے پیچھے اس کے نمبر دو کا تیارہ رنوے پر چل پڑے تیز اور تیز بہت تیز اور دونوں تیارے عجیب شان سے رنوے سے اٹھے اور فضا میں بلند ہو گئے ان کے پیچھے ایک اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کے پیچھے تمام تیارے فضا میں جا کر دور افق پر دھبوں کی طرح دکھائی دینے لگے ہوائی اڈے سے ہزاروں آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی ہزاروں دلوں سے بے ساختہ دعائیں نکل رہی تھی اور وہ نظروں سے اوچھل ہو گئے صبح سے پاک فضا یا پاک فوج کا ہاتھ بٹا رہی تھی دشمن ہماری دفاعی لائن میں شگاف ڈالنے کے لیے تابر توڑ حملے کر رہا تھا انڈیا نئر فورس کے تیارے پاکستان کی سرحدوں کے اندر آ کر حملے کر گئے تھے اور انہوں نے ریل گاڑی کے نہتے مسافروں کو بھی نہیں بخشا تھا دشمن کو مو توڑ جواب دینے کی شدید ضرورت کے پیش نظر اس کے پتھان کوٹ کے ہوائی اڈے کو پہلے حملے کے لیے منتخب کیا گیا تھا چنانچہ سکوڈن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں پاک فضایہ کے آٹھ لڑا کا تیارے پتھان کوٹ کی سمت روانہ ہو گئے آٹھوں تیارے جنگی ترتیب میں اڑتے ہوئے سرحد عبور کر کے دشمن کے ملک میں داخل ہو گئے اور انہوں نے غوتے لگا کر بلندی کم کر دی بھارت کی ایار فضا کو چیرتے ہوئے آٹھ پاکستانی ہواباز آنکھیں سکیڑے دشمن کے تیاروں کو تلاش کر رہے تھے اچانک انہیں دور جنوب کی طرف افق پر کچھ دھبے نظر آئے وہ انڈین ائر فورس کے تیارے تھے جو یقینا پاک فضایہ کے حملے کو روکنے آئے تھے آٹھوں ہوابازوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے پہلے فضائی مارکے کے تصور نے انہیں گرمہ دیا وہ مسترب بھی ہوئے انہوں نے انڈین ائر فورس کی قوت کی بہت کہانیاں سن رکھی تھی اور وہ قوت فضا میں ان کے مقابلے میں آ رہی تھی سب فضائی مارکے کے لیے تیار ہو گئے سکوڑن لیڈر حیدر مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار تھے لیکن انہیں افسوس ہونے لگا کہ اگر ان تیاروں سے علج گئے تو پتھان کوٹ والا مشن دھرا رہ جائے گا اگر پتھان کوٹ کا خیال نہ ہوتا تو وہ وہیں دشمن سے دو دو ہاتھ کر لیتے لیڈر نے کنی کا ترانے کا فیصلہ کر لیا دشمن کے تیارے قریب آ رہے تھے اور اب اچھی طرح پہچانے جا سکتے تھے حیدر کی فارمیشن پتھان کوٹ کی راہ سے نہ ہٹی لیکن ہوابازوں نے دشمن کے تیاروں پر نظر رکھی عجیب بات ہوئی کہ دشمن کے تیارے بھی اپنی راہ سے نہ ہٹے اور گزر گئے انہوں نے شاید حیدر کی فارمیشن کو نہیں دیکھا تھا پتھان کوٹ صرف سات منٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا حیدر نے گھڑی دیکھی اور پھر پلان کارڈ دیکھا اور اسے مسرد بھرا اتمنان ہوا کہ وہ بلا رکاوٹ ٹارگیٹ پر پہنچ رہے تھے اس نے دائیں بائیں دیکھا اپنے تیارے کو اپنے ساتھ اڑتا دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیلنے لگا پاکستان کی آبرو کے آٹھ مہاز آٹھ سرفروش حیدر نے نیچے دیکھا وہ بھارت کے دیہات کے اوپر سے گزر رہے تھے اسے گاؤں کے لوگ بھاگ بھاگ کر بہار آتے اور آسمان کی طرف دیکھتے نظر آئے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہوائی جہاز کس کے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ان سادہ لوح دیہاتیوں کو شاید معلوم ہی نہ ہوگا کہ ان کے اوچھے حکمرانوں نے سوئے ہوئے اقابوں کو چھیڑ دیا ہے چھے منٹ گزر گئے تمام ہوابازوں کو اپنے لیڈر کی آواز سنائی دی تمام پائلٹ فائرنگ سوچ چیک کر لو ٹارگٹ میں ایک منٹ رہ گیا ہے یکا یک آٹھوں تیارے یوں اوپر اٹھے جیسے چیل جھپٹے سے اٹھتی ہے وہ بھارت کے دھندلے آسمان میں دور اوپر چلے گئے ہوابازوں کو اپنے لیڈر کی پرعظم آواز سنائی دی ٹارگٹ سامنے ذربائیں تیارے کھڑے ہیں ہوابازوں کی رگوں میں خون ابلنے لگا وہ فائرنگ کی مشک میں ٹارگٹ کے قریب جا کر اسی طرح اوپر اٹھ کر غوتے میں جائے کرتے تھے وہ آج بھی اسی انداز سے اوپر اٹھے تھے لیکن وہ بے جان ٹارگٹ ہوا کرتا تھا جہاں نیچے کوئی تیارہ شکن گن نہیں ہوا کرتی تھی مگر آج دشمن کا جیتا جاگتا ہوای اڈا تھا جہاں کے تیارہ شکن توپچوں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور ان پر نشانے باندھ کر بارش کی طرح فائرنگ شروع کر چکے تھے زمین و آسمان پر موت ہی موت تھی جس کے دھماکے اور چیخیں تیارہ شکن گنوں کی زبانی سنائی دے رہے تھے لیکن پاک فضائیہ کے یہ آٹھ شہباز ٹرنے کے لیے یا دشمن کے فائر سے بچنے کے لیے نہیں آئے تھے انہوں نے تیارے غوتوں میں ڈال دیے نیچے کھلے میدان میں انڈین ائر فورس کے کچھ میسٹیئر تیارے الگ الگ کھڑے تھے پاکستانی ہوابازوں نے اپنا ٹارگٹ چن لیا فائرنگ بٹن راکٹوں پر کر کے نشانے باندھے اور بٹن دبا دیئے تیاروں نے راکٹوں کی بوچھاڑیں اگلی اور پلک جھپکتے دشمن کے جدید ترین جٹ تیاروں کے ٹکڑے دور دور فضاء میں بکھر گئے اور شولوں اور دھویں کی گھٹاؤں میں گرنے لگے پاک فضائیہ کی پہلی ضرب کاری تھی انہیں ابھی تک صرف میسٹیئر تیارے نظر آئے تھے لیکن حیدر کی اقابی نگاہوں نے وہاں کچھ اور بھی دیکھ لیا جب یہ تیارے غوتے سے اٹھے تو ہوابازوں کو اپنے لیڈر حیدر کی آواز سنائی دی یہاں مگ بھی ہیں سب کو ختم کر دو پہلے تو انہیں مگ تیارے نظر ہی نہ آئے تھے پاک فضائیہ کے ہواباز اوپر اٹھ کر پھر غوتے میں چلے گئے روس کے بنے ہوئے مگ تیارے جنہیں فضائی مارکوں کے لیے دنیا کے تیز ترین اور خطرناک ترین تیارے اور فضا کی دہشت تسلیم کیا جاتا ہے پاکستانی ہوابازوں کے رحم و کرم پر پتھان کوٹ کے ہوای اڈے پر بے بس کھڑے تھے ان کے ہواباز انہیں کھلے میدان میں چھوڑ کر مورچوں میں دبگ گئے تھے پاکستان کی مسافر گاڑی پر راکٹ برسانے والے بھارتی ہوابازوں میں اب پاکستانیوں کے مقابلے کی تاب نہیں تھی پاکستانی ہواباز فضا میں بھارتی گنوں کے تیارہ شکن فائر کو چیرتے ہوئے مگ تیاروں پر چھپٹ پڑے اور فضا کی دہشت کو زمین پر ہی ختم کر دیا وہ اٹھے وہ پھر غوتے میں آئے اور اب ان کی اڑان اور چھپٹوں سے پتا چلتا تھا کہ ان سیبر تیاروں میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہوابازوں پر جنون تاری ہو گیا ہے سکوڑن لیڈر حیدر اس جنونی کیفیت کی منظر کشی یوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تباہی مچانے کے لیے ہم سب ہواباز اس قدر جوش میں آ گئے کہ چھپٹوں میں جاتے اور اوپر اٹھتے وقت ہم ایک دوسرے کی راہ میں آنے لگے ٹارگٹ میں بلا کی کشش تھی مگ تیاروں کو تباہ کرنے کا خیال ہم پر خپت بلکہ جنون بن کر سوار ہو گیا اور ان پر چھپٹتے وقت ہم بھول ہی گئے کہ دشمن کی تیارہ شکن گننے ہم پر بے پناہ فائر کر رہے ہیں میرے سارے ہواباز ایک دوسرے کو بھی بھول گئے اور غوتوں میں جاتے اور اٹھتے ایک دوسرے سے ٹکرانے کا خطرہ مول لینے لگے معلوم نہیں ہم ایک دوسرے سے ٹکرا کیوں نہ گئے میں انہیں اس بے ترتیبی اور انتشار سے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہیں معلوم تھا کہ وہ پٹان کوٹ کیوں آئے ہیں میں انہیں اس دیوانگی سے کیوں روکتا میری اپنی کیفیت کا اندازہ کیجئے میں نے ایک اور مگ دیکھ لیا جو ابھی تک میرے ہوابازوں سے محفوظ تھا شاید انہیں ابھی نظر نہیں آیا تھا میں اس پر غوتے میں چلا گیا اور اسے گن سائٹ میں لینے لگا لیکن محض اتفاق کی بات ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ میری فارمیشن کا جوان سال ہواباز فلائٹ لیفٹیننٹ خالد لطیف بلکل سامنے سے اسی مگ پر غوتے میں آ رہا تھا میں اسے دیکھنا لیتا تو ہم دونوں مگ کو تو ضرور مار لیتے لیکن چھپٹے سے اٹھتے وقت ہم یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے سے ٹکرا جاتے لطیف کی اڑان سے پتا چلتا تھا کہ وہ مگ گوشست میں لے چکا ہے میں نے اپنا تیارہ ایک طرف کر لیا سوچا یہ شکار اسی کو مار لینے دوں اور اس نے وہ شکار مار لیا ان ہوابازوں نے چھپٹے پہ چھپٹا مارا تیاروں کی تباہی کے علاوہ انہوں نے چند اہم امارتیں بھی تباہ کر دیں جگہ جگہ سے شولے اور دھوان اٹھ رہا تھا حملہ کامشاب تھا اور اب انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن لیڈر کو فلائٹ لیفٹین اکبر کی آواز سنائی دی لیڈر میرے پاس تھوڑا سا ایمنیشن باقی ہے اور وہ لیڈر کی ہدایت کا انتظار کیے بغیر غوتے میں چلا گیا سیاہ دھوان اس قدر اوپر اٹھایا تھا کہ اکبر کا تیارہ رو پوش ہو گیا اکبر نے ایک میسٹیئر تیارہ دیکھ لیا تھا جو ان کی دست برد سے ابھی محفوظ تھا اکبر اسے بھی شولوں کی نظر کر کے دھوان سے اٹھایا پتھانکوٹ میں جنگ کے پہلے ہی روز پاک فضائیہ نے پہلے ہی جوابی حملے میں دشمن کے بارہ لڑا کا بمبار تیارے تباہ کر دیئے جن میں سات مگ اور پانچ میسٹیئر تھے ان کے علاوہ انہوں نے دو ٹرانسپورٹ تیارے بھی بیکار کیے ائر ٹریفک کنٹرول جیسی اہم ترین امارت اور اس کی جملہ مشینری کو تباہ کیا اور کئی طرح کے اور نقصانات پہنچا کر اس اڈے کو جنگی مقصد کے قابل نہ چھوڑا فاتح فارمیشن نے واپسی کا رخ کیا راستے میں خالد لطیف نے وائرلس پر حیدر سے پوچھا ہیلو لیڈر کیا آپ نے وہ تمام مگ مار لیے جن کی آپ کو ہمیشہ خواہش رہتی تھی جواب میں حیدر کی فاتحانہ ہا ہا یوں سنائی دی جیسے شیر غر آیا ہو ان کے اپنے ہوای اڈے کے کنٹرولر کو وائرلس پر حیدر کی آواز سنائی دی لیڈر بول رہا ہے مشین مکمل ہو گیا تمام تیارے بخیریت واپس لوٹے ہیں پاک فضائیہ کا یہ پہلا جوابی حملہ اس لحاظ سے کامجاب ترین رہا کہ اپنا ایک بھی تیارہ یا ہواباز زائع کیے بغیر دشمن کے چودہ تیارے اور ہوای اڈہ تباہ کر دیا سب سے بڑی کامجابی تو یہ تھی کہ دشمن کی مگ فورس کو اڑنے کا موقع دیے بغیر زمین ہی پر خاکستر کر دیا مگ روس کا وہ لڑا کا تیارہ ہے جو پہلی بار کوریا کی جنگ میں فضا میں آیا تھا تو امریکی ائر فورس لرز اٹھی تھی کیونکہ فضا میں مگ کی رفتار پھرتی اور اسلحے کا کوئی جواب نہ تھا امریکی ائر فورس نے مگ کو صحیح سالم اتار لینے والے ہواباز کے لیے تیس ہزار ڈالر کا انعام مقرر کیا تھا فضائی انجنئر اس کی ساخت ڈھانچا اور انجن دیکھنا چاہتے تھے بھارت کو روس کے ان چند ایک مگ تیاروں پر بڑا ناس تھا لیکن ہیدر اور اس کے ہوابازوں نے انڈین ائر فورس کو مگ استعمال کرنے کی محلت ہی نہ دی ستمبر کی جنگ کے دوران صرف ایک مگ تیارہ فضا میں نظر آیا تھا جسے پاک فوج کے ایک توپچی نے گرا لیا تھا پتھانکوٹ اور دشمن کی مگ فورس کی تباہی کا سہرا ہیدر کے سکوٹن کے سر ہے اور چھ ستمبر کی صبح بھارتی حملہ اور فوج پر پہلا دفاعی فضائی حملہ کرنے کی سعادت بھی اسی سکوٹن کو حاصل ہوئی بھارت کے حکمرانوں اور لاہور پر حملہ کرنے والے بھارتی کمانڈروں کو توقع ہی نہ تھی کہ افواج پاکستان اس کا حملہ روک کر لاہور کو بچالیں گی لیکن پاک فوج نے حملہ روک لیا اور سکوٹن لیڈر ہیدر کے سکوٹن نے لاہور سیکٹر میں پہلا ہی جوابی چھپٹا مار کر بھارتی کمانڈروں کو اس آفت کا مزا چکا دیا جو آئندہ سترہ دنوں میں ان پر ٹوٹنے والی تھی سکوٹن لیڈر ہیدر کہتے ہیں چھ ستمبر کا سورج طلو ہو چکا تھا لیکن ہمارے ہوائی اڈے پر ابھی تک صبح کی خون کی تھی اچانک خبر آئی کہ انڈین آرمی نے لاہور پر حملہ کر دیا ہے اس خبر نے نہ صرف فضاء کی خون کی دور کر دی بلکہ ہوابازوں کو آنک بگولہ کر دیا یہ تو کسی کو خیال ہی نہ تھا کہ ہمارے اور پاک فوج کے جیتے جی دشمن لاہور پر قبضہ کر لے گا ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فضاء سے دشمن پر ٹوٹ پڑنے کو بیتاب ہونے لگے تمام ہوابازوں اور گراؤنڈ کرو میں استراب اور عطاب کی لہر دوڑ گئی کسی کو مزاجی کیفیت کو قابو میں رکھنا محال نظر آتا تھا ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں اور دل و چاند سے حکم کا احترام کرتے ہیں لیکن اس روز ہمیں حکم دینے والوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ہمیں جوابی حملے کا حکم کیوں نہیں دیتے ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے ہی حکم ملا کہ اپنے سکوڈن سے امریت سر واہگا روڈ پر لاہور کی طرف بڑھتی ہوئی بھارتی فوج کو روکوں میں نے پانچ ہواباز منتخب کیے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد اکبر فلائٹ لیفٹیننٹ خالد لطیف فلائٹ لیفٹیننٹ دلاور اور فلائٹ لیفٹیننٹ غنی اکبر گراؤنڈ کرو نے ہمارے تیاروں کے پروں تلے راکٹ لگا دیے تھے اور مشین گنوں میں ایمونیشن کے پٹے ڈال کر تیاروں کو پہلی جنگی اڑان کے لیے تیار کر رکھا تھا میں نے ہوابازوں کو جمع کر کے انہیں نقشہ دکھایا اور انہیں حملے کی سکیم اور تفصیلات سے آگاہ کیا ہم نے پیراشیوٹ اٹھائے اور سرپٹ بھاگتے اپنے اپنے تیارے میں جا بیٹھے ہم نے نہایت اجلت سے کوکپٹوں کا جائزہ لیا اور ایک دوسرے کے پیچھے فضاء میں بلند ہو گئے میرے ذہن میں صرف ایک ہی کانٹا چبرا تھا بھارت نے ہمارے وطن پر حملہ کر دیا ہے میرے تیارے کی رفتار بہت دیس تھی لیکن میں اپنے تیارے سے آگے نکل جانے کو بیتاب ہونے لگا میرے پانچوں ہواباز میرے ساتھ اڑے جا رہے تھے ہماری بلندی زیادہ نہیں تھی تیارے تو ہم ہر روز ہی اڑایا کرتے تھے لیکن اس روز میں نے فضاء میں اپنی فارمیشن پر نگاہ ڈالی تو مجھے اپنے تیاروں کی اڑان میں کوئی اور ہی شان نظر آئی میں جانتا تھا کہ دشمن کی بری اور ہوائی قوت بہت زیادہ ہے لیکن اپنے صرف چھے تیاروں کی اڑان کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے کہا بھارت لاہور پر قبضہ نہیں کر سکتا ہم خاصی کم بلندی پر اڑتے میدان جنگ کے اوپر پہنچ گئے اس علاقے کو میں نے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا مگر آج اس علاقے کا حسن اور معصومیت بھارتی ٹینکوں اور پلٹنوں کے پاؤں تلے لہو لہان ہو رہی تھی کسی بھی سچے پاکستانی کو یہ منظر پاگل کر دینے کو کافی تھا ہم میدان جنگ کے اوپر سے گزر کر امرت سر تک جا پہنچے میں خوب جانتا تھا کہ دشمن کی اگلی صفوں کے ساتھ پاک فوج خوب نمٹ رہی ہے دشمن کی پچھلی لائن اور کمک کو ختم کرنا ضروری تھا ہم نے امرت سر سے تیارے گھمائے نیچے دیکھا تو مجھے امرت سر واہگا روڈ پر بہت سی فوجی گاڑیاں لاہور کی طرف جاتی دکھائی دیں ان کی حفاظت کے لیے یا لاہور پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کئی ٹینک بھی تھے واہگا چیک پوسٹ پر مجھے پاکستان کی دو منزلہ بس بھی کھڑی نظر آئی جسے بھارتی امرت سر کے بازاروں میں گھما گھما کر اپنے لوگوں کو دکھاتے رہے تھے کہ یہ دیکھو لوگو یہ پاکستان کی بس ہے ہم نے پاکستان فتاح کر لیا ہے ہم دشمن کے اس لمبے کین وائے پر آئے تو گاڑیوں میں بیٹھے فوجیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہم اتنی کم بلندی پر تھے کہ وہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ گاڑیوں اور ٹینکوں کو بکھیر کر درختوں تلے یا کسی آڑ میں لے جاتے انہوں نے گاڑیاں وہیں روک دیں خود چلانگے لگا کر جانے بچانے کے لیے بھاگ گئے اور گاڑیاں ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ گئے میں غوتے میں جا چکا تھا نشانہ لے کر میں نے راکٹوں کی پہلی بوچھارڈ فائر کر دی میں اٹھا تو میرے پیچھے میری فارمیشن کے دوسرے ہوابازوں نے بھی غوتے لگائے اور راکٹوں اور گولیوں کی بارش برساتے اوپر اٹھائے ہم سب نے چھے چھے جھپٹے مارے اور سارا ایمونیشن ختم کر دیا میں نے نیچے کا جائزہ لیا میں تو گن بھی نہ سکا کہ دشمن کی کتنی گاڑیاں جل رہی تھیں اور کتنی بغیر جلے تباہ ہو چکی تھی ہم نے جو ٹینک تباہ کیے وہ درجن بھر سے زیادہ تھے کاش ہمارے تیارے اس سے زیادہ راکٹ اور گولیاں اٹھا سکتے سامنے سے پاک فوج حملہ آوروں کا مو نوچ رہی تھی اقب سے سکوڈن لیڈر ہیدر اور اس کے پانچ ہوابازوں نے کمک کاٹ دی اور بھارتیوں کو احساس دلایا کہ لاہور پر قبضہ تو دور کی بات ہے وہ بی آر بی بھی عبور نہ کر سکیں گے سکوڈن لیڈر ہیدر کا فائٹر سکوڈن سترہ روزہ جنگ میں جانبازی اور شجاعت کی علامت بن گیا تھا دشمن کی کمر توڑ دینے کے علاوہ اسکوڈن کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا ایک بھی ہواباز یا تیارہ زائع نہ ہوا جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ